باب الوضوء من مسز زکر عن مسرہ بنت السفوان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مسز زکرہ فلا يسل حتی يتوضع وفی الماب عن ام حبیبت وابی ایوب وابی حریرہ واروا ابن عنیس وعائشہ وجابر وزید بن خالد وعبداللہ بن عمر قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح هاکذا روا غیر واحد مثل هذا عن حشام بن عروت عن ابیه عن بسرہ روا ابو عسامة وغیر واحد هذا الحدیث عن حشام بن عروت عن ابیه عن مروان عن بسرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذالک اسحاق بن منصور قال اکبرنا ابو عسامة بهذا روا هذا الحدیث ابو الزناد عن عروت عن بسرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذالک علی بن جحر قال حدثنا عبدالرحمن بن ابی الزناد عن ابیه عن عروت عن بسرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وهو قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبه يقول الاوزاعی والشافعی وآحمد واسحاب قال محمد اسحح شئن في هذا الباب حدیث بسرہ وقال وزرعة حدیث ام حبیبت في هذا الباب اصح وهو حدیث لعلا ابن حارس عن مکھول ان انبسط ابن ابي صفیان عن ام حبیب وقال محمد لم يسمع مکھول من انبسط ابن ابي صفیان وروا مکھول ان رجل من انبسط غیر هذا الحدیث وکا انہو لم يرى هذا الحدیث الصحیحا باب ترک الوزوء من مسجز زکر ان قیس بن تلق بن علی الحنفی ان ابيه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُزْغَةٌ مِّنْهُ اَوْ بِزْعَةٌ مِّنْهُ وَفِي الْبَابِ عَنَا بِأُمَامَةٌ قَالَ مُعِيسَا وَقَدْ رُوِيَّ مِنْ غَيْرِ وَاهِدٍ مِنْ أَسْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرِ وَاهِدٍ مِّنْ أَسْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَبَعْدِ تَابِعِينَ انہو لم يروا الوزوء من مسجز زکر وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَإِبْنِ الْمُبَارَكِ وَهَذَا الْحَدِيثِ أَحْسَنُ وَشَيْئِينَ وَرَوَى فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ اَيُّ بِنْ عُدْبَةِ وَمُحَمَّدُ بِنْ جَابِرِ عَنْ قَيْسِ بِنِ تَلْقَ نَبِيهِ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي مُحَمَّدِ بِنِ جَابِينَ وَأَيُّبِ بِنِ عَتْبَةِ وَحَدِيثُ مُلَازِمِ بِنْ عَمْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ بَدْرِ اَسَحْ وَأَحْسَنُ فقہاء کرام کے مابین نواقذِ وضوء کی تنقیح میں اختلاف ہوا ہے حضرت امام عظم رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ آیت اور اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا مِن نَوَاقِذِ غُسْلِ کا بیان ہے یہ امام عظم رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے ائیمہ سلاسہ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَا کو بھی نواقذِ وضوء سے متعلق مانتے ہیں حضرت امام عظم رحمت اللہ علی نے جو فرمایا کہ اَوْ جَا اَحْدُم مِنْكُم مِنَ الْغَائِد نواقذِ وضوء سے متعلق ہے اس میں تمام نواقذِ وضوء آگئے ہیں گویا کہ اَوْ جَا اَحْدُم مِنَ الْغَائِد کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کے کسی بھی حصے سے ناپاکی کا خروج ہو فقط خروجِ نجاست ناقذِ وضوء ہے خاصہ بھی لین سے ہو یا نہ ہو خروجِ نجاست یہ ناقذِ وضوء ہے حاصلِ کلام آیت میں تمام نواقذِ وضوء آگئے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مباشرتِ فاہشہ بھی ناقذ ہے وہ کیسے یہاں شامل ہو گئی تو جواب یہ ہوگا کہ مباشرتِ فاہشہ درحقیقت مظنِ خروجِ نجاست ہے اس لئے اس کو ناقذ ٹھہرایا گیا جس طرح کے نوم فی نفسی ہی ناقذ نہیں بلکہ چونکہ مظنِ خروجِ نجاست ہے استرخواہِ مفاصل کی وجہ سے اس لئے ناقذ کہا گیا اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ نجیس ہے تو اس کا خروج ناقذ ناقذِ وضوء ہو جائے گا بصلا قرآنی آیات سے معلوم ہوا کہ دمِ مصفوح نجیس ہے تو اس کے خروج سے وضوء ٹوٹ جائے گا یہ طریقہ استدلال کا ہے اور یہ طریقہ لمبی یعنی یہ دلیلِ لمبی کہلاتی ہے اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلان چیز ناقذ ہے تو وہ چیز نجیس ہوگی مثلا قے یہ استدلال کا طریقہ انی کہلاتا ہے دلیلِ لمبی اور دلیلِ انی اگر یہ اعتراض یہاں کیا جائے کہ ریح تو ناپاک نہیں ہے تو پھر اس کے خروج سے وضوء کیوں ٹوٹ جاتا ہے تو جواب یہ ہوگا کہ ریح ناپاک ہے اس لئے کہ اس کا گزرنا ناپاکی سے ہوتا ہے پھر یہ اشکال ہوگا کہ ریح اگر ناپاک ہے تو کپڑا ناپاک ہو جانا چاہیے خصوصا جبکہ کپڑا تر ہو تو جواب اس کا یہ ہے کہ کپڑا اس وقت ناپاک ہوگا جبکہ نجاست کے اجزہ اس میں قائم ہو جائیں با الفاظ دیگر نجاست اس میں حلول کر جائے بگر بطور حلول سریانی نجاست اگر حلول تریانی کے طور پر حلول کرے جیسا کہ نمک پانی میں مل جاتا ہے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا ڈکار میں جو ریح آتی ہے وہ ناپاک نہیں کیونکہ یہ ہوا میدے کے اندر سے نہیں آتی ہے یہ ہوا فمی میدے پر آتی ہے جیسے کہ غزہ ہوتا ہے جس میں غزہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈکار سے جو بو آتی ہے اس میں کھانے کی بو زیادہ محسوس ہوتی ہے ایمہ سلاسہ نے او لامستم النساء کی تنقیح مس سے مرعت سے کی اور کہا کہ مس سے مرعت ناقض وضو ہے مس سے زکر کو مس سے مرعت کے ساتھ لاحق کرنے یا نے کرنے کے سلسلے میں ایمہ سلاسہ کے ماہ بہن اختلاف ہوا ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے دونوں کو ایک مانا یعنی دونوں ناقض وضو ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تقریباً دونوں کو الگ کر دیا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کوئی دو ٹوک فیصلہ منقل نہیں کہ انہوں نے مس سے زکر کو مس سے مرعت کے ساتھ لاحق کیا ہے یا نہیں کیا ہے مس سے زکر حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ناقض وضو ہے مگر کس صورت میں ہے اس سلسلے میں اقوال ان سے مختلف ہیں ایک قول ہتھیلی کی جانب سے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں دوسرا قول بغیر کپڑے کے چھوئے گا تو ٹوٹے گا ورنہ نہیں تیسرا قول شہوت کے ساتھ چھوئے گا تو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں الغرض اور بھی اقوال ہیں مگر اس سے ہم کو بحث نہیں ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدی دونوں طرح کا قول ہے مگر مفتہ بھی قول یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نزدی کے وضو کر لینا مستحب ہے واجب نہیں ہے قال ابن عبدالبر اللذی استقرر فی مذہب المالک ان الوضوع بمسز ذکر مستحب لا واجب ابن عبدالبر مالکیہ میں سے ہیں جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ ان کے نزدیک مستحب ہے مستز ذکر سے وضو اس بات میں جو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے پہلی حدیث کا ذکر کیا ہے اس سے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے مست زکر کو مست مرعست لاحق کیا ہے یہ حدیث قابل استدلال ہے مگر اس میں تفصیلی بحث کا بیان کیا انتظار ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کر کے آئے گا اور دوسرے باپ کی جو حدیث ہے غیر شافی رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے اگر دونوں باپوں کی حدیث کو یہ دیکھا جائے تو دوسرے باپ کی حدیث وزنی ہے جو غیر شوافع جو ہیں اس کی اصدال کے طور پر پیش کرتے ہیں اگرچہ فیل واقع دوسرے باپ کی حدیث بھی متقلم فی ہے مگر پہلی حدیث کے مقابلے میں احسن اور اصح ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو اس دوسرے باپ کی حدیث کو لینی چاہیے جیسا کہ ان کا قائدہ ہے کہ باپ میں جو حدیث اصح ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں مگر انہوں نے یہاں اپنے قائدے کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ یہاں مجبور ہیں انہوں نے مسد زکر کو مسد مرات کے ساتھ لاحق کر دیا ہے حدیث شریف کی سند میں حد درجہ کلام ہے جیسا کہ اونچی کتاب میں دوسری کتاب جیسے کہ تہاوی شریف وغیرہ میں بیان ہے مگر خواہ کتنا بھی کلام ہو حدیث شریف صالح لل احتجاج ہے یعنی حجت پکڑنے کے لائق ہے ایسا ہی ہمارے اقابرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے حضرت امام تہاوی رحمت اللہ نے خود آخیر میں فرمایا ہے کہ میں نے جو اتنا کلام کیا ہے وہ صرف خسم یعنی مدد مقابل کے ظلم کی وجہ سے کیا ہے ورنہ حدیث فی نفسی ہی صالح لل احتجاج ہے لہٰذا جواب اب کیا ہوگا تو پہلا جواب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ دراصل حدیث شریف فرج کے سلسلے میں تھی مگر بعد میں چل کر روایت بالمانہ کے طور پر ذکر کا بھی یہی حکم بیان کر دیا گیا یعنی جو عورت کی شرمگاہ ہے اس کے سلسلے میں یہ حدیث تھی اور بعد میں روایت بالمانہ ہوتے ہوتے یہ ذکر کے لئے بھی استعمال کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ حضرت امام تہاوی رحمت اللہ علی نے جب باپ باندھا ہے اس طرح سے انہوں نے باندھا ہے دوسرا جواب اس میں یہ دیا ہے کہ یہاں فلیتوزہ سے مراد وضوع لغوی ہے یعنی ہاتھ پہر ہاتھ دھونا وغیرہ بعد میں چل کر یہ وضوع لغوی اتنا متروک ہو گیا کہ اس کی طرف ذہن کا انتقال ہی نہیں ہوتا یہ متروک ہو گیا ذکر کے مقابلے میں فرج کے مس کی صورت میں حکم شدت کے ساتھ ہے اور ذکر میں یہ حکم ہلکا ہو جائے گا اس کی مثال برطن میں پانی پیتے وقت سانس لینا ہے اس کا اصل مورد تو اس برطن میں ہے جو بڑا ہوتا ہے اور اس سے چند اشخاص پانی پیتے تھے حضور صلی اللہ علی نے فرمایا کہ سانس مت لو تاکہ دوسرے بھائی کو گھن نہ ہو مگر اب چھوٹے چھوٹے گلاس کا ایجاد ہو چکا ہے پیالوں کا ایجاد ہو چکا ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے مگر کچھ کم ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ فرج میں کچھ تری ہوتی ہے خصوصا جب عورت پاؤں پھیلا کر بیٹھی ہو بخلاف ذکر کے اس لیے یہ حکم فرج میں تو شدید رہے گا نہ کہ ذکر میں یعنی ذکر کے مقاولے میں حکم رہے گا مگر بہت خفیف رہے گا حاصل کلام یہ نکلا کہ حدیث شریف میں وضو سے مراد وضو لہوی ہے اب کوئی یہ اعتراض نہیں رہے گا اور تعارض بھی رفع ہو جائے گا کیونکہ تعارض کے لیے وحدت سمانیہ ضروری ہے یہ صحیح نہیں کیونکہ عوروہ نے حضرت امام ترویزی نے یہ فرمایا کہ حضرت حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ عوروہ نے حضرت بسرا سے سنا ہی نہیں ہے حدیث تو منقطع ہے مگر امام نے اس کو حدیث حسن صحیح کہا یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے سوال ہے تو جواب اس کا حضرت عوروہ نے یا تو مروان کے واسطے سے سنا ہے یا اس شخص کے واسطے سے سنا ہے جو پوچھنے کے لئے گیا تھا مروان کے حکم سے مروان کا واسطہ لانے سے حدیث ضعیف ہو جائے گی لئنہو متقلمن فی اور اگر اس شخص کا واسطہ لائیں تو پھر بھی ضعیف ہوگی مجھول ہونے کے اعتبار سے لہذا یہ حدیث اگرچہ امام ترمیزی نے حسنن صحیحن کہا ہے لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ مروان کے واسطے سے حضرت اروان نے سنا ہے اور مروان جو ہے یہ خود متقلم فی ہے اور اگر اس شخص کا واسطہ لائیں تو پھر بھی ضعیف ہو جائے گی حدیث کیونکہ جہالت کی وجہ سے اور مجھول ہونے کی وجہ سے خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث میں جو مست زکر میں سے وضوع کا ذکر ہے یہ وضوع لغوی یہاں بھر ہے وضوع اسطلاحیہ مراد نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں